موسیقی زندگی صرف محبوب کا دامن اور محبوب کے دامن میں چھپ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبوب کے دامن سے باہر نکل کر بھی زندگی کی کڑواہٹوں کی آواز کو سننا بھی پڑتا ہے اس کی طرف متوجہ بھی ہونا پڑتا ہے شاعر نے کہا کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے بھی تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے حضراتِ گرامی آئیے ہم جو کچھ آج سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں اسے ایک شاعر اپنی غزل کا حصہ بنا کر کس طرح سے آپ کے خدمت میں پیش کرے گا اس کے لئے آئیے ملاقات کرتے ہیں جنابِ حافظ ارشاد سے تحت اللفظ میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں میں ملتمیز ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنابِ حافظ ارشاد حاضرینِ گرامی آپ سب کو شریک کرتے ہوئے میں نے ان بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے اسکول میں ایسے ہی سکھایا جاتا ہے کوئی مہمان آئے تو تین بار تعلی بجانی ہے مہمان جائے تو تین بار تعلی بجانی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ تعلی بجانے کے لئے کہا جا رہا ہے تو اب تین بار بجانے سے پہلے روکیں گے نہیں بچوں کو روکنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی تعلیوں کی گونج میں ان کی تعلیوں کو شامل کر لیں تو ماملہ سب صحیح ہو جائے گا ذرا سب ٹھیک ٹھیک طریقے سے حافظ ارشاد صاحب بھی اپنا کلام پیش کریں گے آپ سب کو شریک کرتے ہوئے ایک مطلع دوش passive کرتا ہوں کی وہ کیسی بھاگبانی کر رہا ہے ہوا کو زافرانی کر رہا ہے وہ کسی بھاگبانی کر رہا ہے ہوا کو زافرانی کر رہا ہے اور شیر دیکھیں کی ہماری ہی جگہ پہ بیٹھ کر وہ ہماری ہی جگہ پہ بیٹھ کر وہ ہمی سے لنطرانی کر رہا ہے بہت بہت شکریہ ہماری ہی جگہ پہ ہماری ہی جگہ پہ ہماری ہی جگہ پہ بیٹھ کر وہ ہمی سے لنطرانی کر رہا ہے ہمی سے لنطرانی کر رہا ہے ویسے معاف کیجئے حضرات یہ شیر جیسے سنا جانا چاہیے تھا بھیونڈی میں ویسے نہیں سنا گیا مجھے شکایت ہے سورج کی تپش ہے سمندر پانی پانی کر رہا ہے سیاست کے طوے پر ہر کوئی روٹی پکاتا ہے سیاست کے طوے پر ہر کوئی روٹی پکاتا ہے کوئی پتلی پکاتا ہے کوئی موٹی موٹی سیاست کے طوے پر ہر کوئی روٹی پکاتا ہے کوئی پتلی پکاتا ہے کوئی موٹی پکاتا ہے کوئی پتلی پکاتا ہے کوئی موٹی پکاتا ہے اور پیش کر رہا ہوں اردو کے حوالے سے چار مصر دکھیں اپنے لہو سے سارے چمن میں باہر ہے کیا کہنا اپنے لہو سے سارے چمن میں باہر ہے اپنے لہو کی پھولوں سے خوشبو نہ جائے گی کیا کہنا اپنے لہو سے سارے چمن میں باہر ہے اور اپنے لہو سے اپنے لہو کی پھولوں سے خوشبو نہ جائے گی اور اردو سے جس کو باہر ہے وہ چھوڑ دے وطن لیکن وطن کو چھوڑ کے اردو نہ جائے گی اردو سے جس کو بیر ہے وہ چھوڑ دے وطن لیکن وطن کو چھوڑ کے اردو نہ جائے گی چار مصر پیش کرتا ہوں کی نہ پاکستان و امریکہ نہ مصر و چین لنگے ہم نہ پاکستان و امریکہ نہ مصر و چین لنگے ہم اسی ہندوستان سے عمر بھر تسکین لنگے ہم یہ لہجہ ہونا چاہیے کیا کہنا کیا کہنا ارشاد بھائی تالیاں بجا کے استقبال کیجائے حفظ ارشاد صاحب کا نہ پاکستان و امریکہ نہ مصر و چین لنگے ہم اسی ہندوستان سے عمر بھر تسکین لنگے ہم ہمارا حق جو ہوتا ہے خوشی سے تم اسے دے دو وگر نہ بڑھ کے اپنے حق کو تم سے چھن لیں گے ہمارا حق جو ہوتا ہے خوشی سے تم اسے دے دو وگر نہ بڑھ کے اپنے حق کو تم سے چھن لیں گے چار مصر پیش کرتا ہوں دیکھیں چلو پھر دشمنوں سے کہہ دیں کہ بیدار ہیں ہم لوگ چلو پھر دشمنوں سے کہہ دیں کہ بیدار ہیں ہم لوگ اور شریعت کی حفاظت کے لیے تیار ہیں ہم لوگ چلو پھر دشمنوں سے کہہ دیں کہ بیدار ہیں ہم لوگ شریعت کی حفاظت کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اور ہمارے مذہبی جذبات کو مت چھڑیے ورنہ جنو میں آ گئے تو دو روخی تلوار ہیں ہم لوگ ہمارے مدھبی جذبات کو مت چھڑیے ورہاں ہمارے مدھبی جذبات کو مت چھڑیے ورہاں بہت بہت شکریہ پیش کرتا ہوں کہ اے دل ابھی تو صبر و تحمل سے کام لے اے دل ابھی تو صبر و تحمل سے کام لے جوش و جنوں کو اپنی ہتھیلی پہ تھام لے پہلے تو اپنے آپ کو کرمس لے آفتاب پھر اس کے بعد تیرگی سے انتقام لے دیکھئے آخری چار مسری پیش کرتا ہوں کہ اتنا غرور ٹھیک نہیں ہے اروج پر کتنوں کو جانے گردش ایام کھا گئی کتنوں کو جانے گردش ایام کھا گئی اور کرلی فلک سے کود کے سورج نے خودکشی جب اس کی ساری کرنوں کو ایک شام کھا گئی واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا پیش کر دیتا ہوں جی اتنا غرور اتنا غرور ٹھیک نہیں ہے عروج پر کیا کہنا کیا کہنا کتنوں کو جانے گردش ایام کھا گئی اور کرلی فلک سے کود کے سورج نے خودکشی جب اس کی ساری کرنوں کو ایک شام کھا گئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب حافظ ارشاد صاحب کیا کیا خوبصورت شیر انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے سیاست کے طوے پر ہر کوئی روٹی پکاتا ہے کوئی پتلی پکاتا ہے کوئی موٹی پکاتا ہے یہ شیر پڑا جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ احتجاج کا ایک لہجہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً حافظ ارشاد صاحب نے جس سلیکے کے ساتھ احتجاج درج کر آیا ہے یقین جانئے آج کی شائری کا یہ جو لہجہ ہے اس لہجے نے ہی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ شائر جب اپنی بات کہنے پر آتا ہے تو غزل کی زبان میں بڑے سلیکے کے ساتھ بڑی بات آسانی سے کہہ دیتا ہے مجھے محشر آفریدی کا ایک شیر یاد آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم یہ حضرت اگرامی آج کے شائر کا لہجہ ہے بہت شکریہ مدی